بہت شکریہ جنب چیئرمن جنب چیئرمن ایجنڈا پہ اور باقی چیزوں پہ میرے ساتھیوں نے کافی تفصیل سے بات کی ملک صاحب نے سانہ بھائی نے نسولہ زہرے نے جنب والا میں ملک صاحب کی باتوں کو توڑا سا آگے لے جاؤں گا ظہور صاحب چلے گئے عوام دوست صاحب اگر وہ بیٹے ہوتے ہیں تو میں بتا تھا کہ آ رہے ہیں چلے آ رہے ہیں ریکارڈنگ بات میں سنا دیں گے ان کو تو وہ بڑی عوام دوست بجٹ کی بات کرتے ہیں یہاں پہ جناب والا بجٹ عوام کے ساتھ تو میرے ان بھائیوں کو کوئی سروکار نہیں ہاں البتہ یہ بجٹ یہ ٹیکے دار دوست بجٹ ضرور ہے ہم انیس بیس سے ہمارے صاحبان یہ حکومت جو بیٹھی ہوئی ہے یہ بجٹ بنا رہی ہے ان کا تیسرا بجٹ ہے جس کی تیاری کر رہے ہیں یہ باپ کے وہ بچے جو دو مہینے میں پیدا ہو گئے الحمدللہ اور حکومت بھی سنبھال لی یہ ان بچوں کے لیے وہ بچے دوست بجٹ آپ اس کو کہہ لیں دیکھے دار دوست بجٹ ان کو آپ کہہ لیں اور سیاسی کارکنوں کو روزگار دوست بجٹ آپ کہہ لیں وہ تو ہو سکتا ہے لیکن یہ عوام دوست بجٹ قطن نہیں ہے کیونکہ ملک صاحب نے جن باتوں کی طرف اشارہ کیا اس حکومت سے جس کو بھی سکیمیں چاہیے ہوتی ہیں اس زرغون روڈ پہ تمام کم بوم پہ اپنی تصویر کے ساتھ ساتھ کچھ ہمارے محترمین موززین ہیں ان کی تصویریں بھی لگا دیں اگلے دن ان کو اسکیمات بھی مل جاتی ہیں بجٹ بھی مل جاتا ہے یا کوئیٹہ شہر میں کچھ اوڈنگز ہیں بڑے بڑے بورڈ ہیں ان پہ اپنے ساتھ کچھ وزراء اور سی ایم صاحب کی تصویر اگر کوئی لگا دے ان کو اسکیمیں مل جاتی ہیں جانبوالا یہ ایوان یہ اسمبلی کا فلور یہ گواہ ہے کہ اس سے پہلے بھی میں نے یہاں پہ مطالبہ کیا تھا کہ جن غیر منتخب نمائندوں کو نوازنے کی باتیں ہم روز اول سے اس ایوان میں کر رہے ہیں آپ ایک جوڑیشل کمیشن بنا دیں دوہزار انیس بیس کی بجٹ بجٹ میں اور دوہزار بیس سکیس کی بجٹ میں جن جن غیر منتخب نمائندوں کو اسکیمات دی گئی تھی یا ہمارے علکوں میں جو جو اسکیمیں پی ایس ڈی پی میں ان کے کہنے پہ رکھی گئی تھی ان کی ایک جوڑیشل انکواری کیا جائے کہ ان اسکیمات میں کتنا پرسنٹ کام ہوا ہے جیسے سنہ نے کہا کہ بجٹ میں اسکیم تو ہم رکھتے ہیں لیکن اس کی امپلیمنٹیشن اس کا ریزلٹ آپ گرانڈ ریالٹی میں جائیں کہ ان اسکیموں میں کتنے اسکیموں پر کام ہوا دوہزار انیس بیس میں میرے علکے میں جو انہوں نے اپنے ورکروں کو نوازا وہ کوئی پینسٹ ستر کروڑ روپے کے اسکیمات تھے جو انہوں نے اپنے ورکروں کو دیئے میں آج اس فلور آف دی ہاؤس میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی بھی جوڑیشل کمیشن انہوں کی فردن فردن پی ایس ڈی پی نمبر کے حساب سے ہم ان کی جانچ اور پرتال کریں گے ان میں سے جناب والا ان پینسٹ ستر کروڑ کی اسکیمات میں اگر پانچ کروڑ کی بھی اسکیمات ان کی نکل آئیں جن پہ وہ کام ہوا ہے اس میں ہم جرمدار ہیں میں یہ اسمبلی فلور چوڑنے کیلئے تیار ہوں پانچ پرسنٹ بھی جناب والا انہوں نے ان پیسوں میں کام نہیں کیے تمام پیسے ٹیکہ داروں اور ایکسین کے ساتھ مل کے انہوں نے نکالے جن میں انہوں نے اپنے گار اور گاڑیاں اور بنگرے بنائیں وہ تمام کا تمام پیسہ کرپشن کی نظر ہو گیا تو ظہر صاحب اچھا آگئے یہ عوام دوست بجٹ نہیں ہے یہ کرپشن دوست بجٹ ہے یہ ٹیکہ دار دوست بجٹ ہے یہ ورکر نوازنے کے حوالے سے جو ہے ورکر دوست جو ہے بجٹ ہے آپ اس کو ضرور کہہ سکتے ہیں یہ عوام دوست بجٹ قطن نہیں ہو سکتا دو بجٹ ان کی اس قیمات کا آپ جائزہ لے لیں پورے میں باہر نہیں جاتا ہوں کوئٹہ شہر سے یہ کیپیٹل ہے ہمارا کوئٹہ یہاں پہ چیپ سیکٹری بھی بیٹھے ہیں یہاں پہ تمام ڈپارٹمنٹس کے سربران بھی بیٹھے ہیں یہاں پہ تمام وزراء صاحبان کے بھی دفاتے رہیں یہاں پہ نائب کا بھی دفتر ہے یہاں پہ انٹی کرپشن کا سربرہ بھی بیٹھا ہوا ہے میں صرف کوئٹہ سٹی کی بات کرتا ہوں سریاب سے لے کے کچھ لاکھ تک جو یہاں کے منتخب نمائندے ہیں نو کانسٹوئنسیز ہیں کوئٹہ سٹی کی نو میں سے پانچ کانسٹوئنسیز اپوزیشن کے پاس ہیں چار کانسٹوئنسیز جو ہے وہ ٹریجیر بینچز کے پاس ہیں اپوزیشن کی پانچ کانسٹوئنسیز میں انہوں نے جو اپنے غیر منتخب کرپٹ چیلوں کو جو نوازہ ہے وہ اربعہ روپے کی سکیمات ہے جناب والا اب میں سریاب کی صرف آپ کو مثال دے دوں سریاب میں دو طرح کی پروجیکٹ چل رہے ہیں ایک وہ پروجیکٹ ہیں جناب والا جو پی ایس ڈی پی میں ریفلیکٹڈ ہیں دوسرا سریاب میں چل رہے ہیں کوئٹہ پیکج یا سریاب پیکج کے نام سے اربعہ روپے کا ایک پروجیکٹ ہے جس کا جو پی ڈی ہے وہ کمیشنر کوئٹہ ہے اب جناب والا جو سکیمے یا جو روڈ جو گلیاں یہ انہوں نے کوئٹہ پیکج میں ڈالی ہیں یا سریاب پیکج میں ڈالی ہیں وہ اسکیمے انہوں نے پی ایس ڈی پی میں بھی ڈالی ہیں اگر پی ایس ڈی پی سے وہ کام ہو جاتا ہے تو وہ پیکج کے جو فند ہے وہ اس کو دوبارہ ایم بی کر کے ادھر سے وہ پیسے فج کر رہے ہیں اور اکثر سریاب میں جتنے بھی کام ہوئے ہیں وہ کوئٹہ پیکج کے پیسوں سے انہوں نے بنائے ہیں یا سریاب پیکج کے پیسوں سے بنائے ہیں اور پی ایس ڈی پی میں جتنے پیسے ان اسکیموں کے لیے رکھے گئے تھے وہ تمام کا تمام پیسہ اس حکمران جماعت کی جو ہے وہ جیبوں میں چلے گئے وہ ان کی کرپشن کی نظر ہو گئی اور اس پہ جو ہے وہ کاربار ہو رہا ہے وہ ٹیکہ داروں کو نوازنے اور ورکروں کو نوازنے کیلئے وہ پیسہ استعمال ہو گیا اور جنب والا یہ تمام اربوں روپے جو ہے یہ فج کر کے انہوں نے کار لیے یہاں پہ ہر تیسرا آدمی دوسرے کو جانتے ہیں جنب والا یہ حکومت اگست دوہزار اٹھارہ میں بنی اگست دوہزار اٹھارہ میں جو لوگ آج سریاں میں لینڈ کروزروں میں گرینڈ گاڑیوں میں بنگلے جنہوں نے بنائے ان کی پوزیشن آج دیکھ لیں اور دوہزار اٹھارہ اگست یا اس سے پہلے کی ان کی پوزیشن دیکھ لیں آپ کو فرق صاف نظر آئے گا کہ یہ تمام کا تمام جو ان کی پوزیشن جو چینج ہوئی ہے وہ اس عوام کے پیسوں پہ کرپشن کر کے انہوں نے یہ پوزیشن بنائی ہے حکومت کی کرپشن پہ جنب والا یہ تو میں نے آپ کو صرف فنس کے حوالے سے کرپشن کی بات بتائی یہاں پہ اسی فلور آف دی ہاؤس میں جو یہ لوگ عوام دوست عوام دوست اور ایماندر حکومت کی باتیں کرتے ہیں تو جنب والا اسی فلور آف دی ہاؤس میں وزیراعلا صاحب نے وہ جو نوکریوں پہ گڑ بڑ ہوئی تھی اس پہ سی ایم آئی ٹی کی رپورٹ کی بات کی آج دن تک کچھ نہیں ہوا جنب والا گوارم بکٹی صاحب ڈیرہ بکٹی میں تین دن تک درنے پہ بیٹھے کہ ڈیرہ بکٹی کی پوسٹیں بیچی گئی ہیں اب جنب والا میرا ایک کیس اور ہمارے ساتھ باقی لوگوں کے جو کیس ہے وہ آئی کوٹ میں ایک چل رہے واسا کے حوالے سے جو سرکاری ملازمتیں آئی تھی جنب والا والمین چوکیدار چپڑاسی یہ پوسٹیں یہ حکومت بیچ رہی ہے جنب والا جس کے پاس پانچ پانچ چے چے لاکھ روپے ان غریبوں کی جیبوں سے لوٹے جا رہے ہیں اب ان جو بندہ چپڑاسی یا چوکیدار بننے کیلئے تیار ہے اس کی ایسیت کیا ہوگی جو یہاں ان سے پانچ پانچ لاکھ روپے ایک ایک پوسٹ کے لیے جا رہے ہیں تو یہ ان کی کرپشن کی داستانی ہے جنب والا کوئی عوام دوست حکومت نہیں ہے کوئی عوام دوست بجٹ نہیں ہے سب کو اپنی جیب عزیز ہیں اور جو دو مہینے میں باپ نے بچے پیدا کیے ان کی نشونوں ماہ کے لیے ان کو فنڈ چاہیے کسی پارٹی کی تذہیق پرسنل نہ جائے کسی پارٹی کی تذہیق بلوچستان کے خزانے کو دونوں آتوں سے لوٹ کے اپنے لوگوں کو نوازہ جا رہے ہیں جنب والا حکومت کے کچھ ایسے عوضے دار ہے آپ نے کہا نام نہیں لیں تو ہم نام نہیں لیں گے ورنہ میں نام لے رہا تھا کہ یہاں پہ اس حکومت میں ان کو عوضہ ملنے سے پہلے موٹسیکل پہ وہ آتے جاتے تھے آج کل جو ہے چار چار گاڑیوں کے مالک ہیں وہ کہاں سے آئے تمام ٹھیکے ان کے کہنے پہ ہیں تمام ٹھیکے جو ہے انہی کو دیے جا رہے ہیں تمام جو فج کا رقم ہے وہ انہی کے جیبوں میں انہی کے بینک اکاؤنٹس میں جا رہے ہیں اور اس وقت بلوستان کے سب سے موزز ایک عوضے پہ ان کو بٹھا دیا گیا ہے اب جنب والا جس رپورٹ کیا آپ نے بات کی پولیس کی یہ میرے ساتھ پڑی ہوئی ہے آپ کے موزز چیئر نے یہ رپورٹ پولیس سے مانگی تھی اب اس میں جنب والا اسی رپورٹ کے اندر یہ ابھی تک ابتدائی ہو وہ ہے جو کمیٹی انہوں نے بنائی ہے اس کے ساتھ جو انہوں نے چیزیں دیئے بدنیتی کا انصر جو ہے یہاں سے ظاہر ہے آپ کی چیئر کی رولنگ کے مطابق بھی آج امن امان کے حوالے سے یہاں پہ بیعث ہو رہی ہے نہ آئی جی پولیس بیٹھے ہیں نہ پولیس ڈپارٹمنٹ کا کوئی نمائندہ بیٹھا ہے جو ہماری اس ڈیویٹ یا اس ڈسکیشن یا ان باتوں کو لے جا کے آئی جی صاحب کو بتا دیتا آپ کے لیٹر کے جواب میں آئی جی صاحب نے جو رپورٹ آپ کو بھیجا ہے جناب والا اس میں صرف ابھی تک انکوائری کمپلیٹ نہیں ہے اس میں صرف ایک چیز کی میں آپ کو نشاندہ ہی کر دوں اس رات کو جیسے سنا بھائی نے کہا کہ ہم وہاں موقع پہ موجود تھے تو جناب والا اس وقت اسپطال سے میں خود سٹیت آنے گیا جہاں پہ ڈی آئی جی آپریشن اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن دونوں صاحبان بیٹھے تھے ڈی سی اور کمیشنر کے کہنے پہ ہم وہاں گئے میں اور میرے ساتھ کچھ ساتھی تھے ہم گئے وہاں پہ ان سے ملے جو ملازمین انہوں نے گرفتار کیے تھے دونوں ڈی آئی جی صاحبان نے کلے الفاظ میں ان سے ہمارے سامنے یہ دریافت کیا بلکہ ان کی سرزنش اس بات پہ کی گئی کہ آپ کو علاقہ متعلقہ جو ہے ایس ایچو ہے یہ ایگل فورس کی میں بات کر رہا ہوں ایگل فورس کا قانون یہ کہتا ہے متعلقہ ایس ایچو کے بغیر کئی پہ بھی ناکہ نہیں لگا سکتے تو وہ اس بات پہ وہ ان کی سرزنش بھی کر رہے تھے کہ آپ کے پاس ایس ایچو نہیں تھا تانے کاملہ نہیں تھا ڈسٹرک پولیس نہیں تھی آپ نے ایگل فورس کی اس پہ ناکہ کیسے لگایا ایگل فورس کو کس نے اختیار دیا کہ امداب چوک پہ ناکہ لگا لیں اب جناب والا اس کو کور کرنے کے لیے ایگل فورس اور ان ملزمان یا ان دہشتگردوں کو تحفظ دینے کے لیے آئی جی صاحب نے جو آپ کو رپورٹ بیجی ہے حالانکہ اس سکوارڈ میں ڈی آئی جی صاحب نے خود کہا کہ چھے بندے ہوتے ہیں ایگل فورس کی یہ تری بائی سکس کا فورس ہوتا ہے تین موٹ سیکلیں اور چھے ملازمین یہ تری بائی سکس کا فورس ہوتا ہے اس کے بغیر یہ گشت کر ہی نہیں سکتے یہ روڑ پہ نکل ہی نہیں سکتے اب یہاں پہ انہوں نے دیا ہے صرف چار بی سی کا حالانکہ تیج تمام کے تمام جو ہے وہ ایگل فورس کے دو انہوں نے شو کیے ہیں آمد علی اور سلمان احمد اے شو کیے انہوں نے بی سی کے ملازمین ہیں اور دوسرا یا نہیں لے تھے کھانے خوانف تھے تسی دوسرا ہے ارسلان تیسرا ہے زبیر عبدالظاہر سوری یہ جو انہوں نے شو کیے ہیں ڈسٹرک پولیس سے حالانکہ چاروں کے چاروں تھے ایگل فورس کے وہ ہمارے سامنے انہوں نے گرفتار کر کے رکھ دیئے میرے خیال سے جب اس طرح کی رپورٹ انہوں نے بیجی ہے شاید آئی جی صاحب نے رات و رات وہ ملازمین چینج کر کے ان کی جگہ دوسری دوسرے لوگ بٹھا دیئے تاکہ جب شراخت پریڈ کا وقت آئے وہ شراخت پریڈ ہونا اور ہمارے ساتھ یہ ڈی آئی جی صاحبان دونوں ڈی آئی جی صاحبان ڈی آئی جی آپریشن اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن دونوں ڈی آئی جی صاحبان کا یہ کمیٹمنٹ تھا کہ آج جب یہ آپ لوگ لاش لے کے چلے جائیں کل شام سے پہلے پہلے جو زخمی ہے ہمارا جو اس کا ساتھی زخمی تھا اس سے ہم شناخت پریڈ بھی کروائیں گے امبالعظمین کی شناخت بھی کر رہے تاکہ ہم ان کی اوپر رسپنسبلٹی اور ایف آئی آر میں ان کے جو وہ ہیں وہ بھی ڈال دیں تو جناب والا اب کافی دن گزر گئے ہیں شناخت پریڈ ابھی تک نہیں کروائی گئی ہے شناخت پریڈ نہ کروا کے انہوں نے ملازمین چینج کر دیئے تاکہ شناخت پریڈ میں وہ پہچانے نہ جائیں اور کیس جو ہے وہ کمزور ہو اور ملازمین کو جو ہے تحفظ ملے کیونکہ جناب والا پولیس فورس اس کو ہم نے اس حد تک پولٹی سائز اور اس حد تک کرپٹ کر دیا میں پچھلے چھ سال سے جناب والا کل اسماعیل میں منشیات فروشی کے خلاف میں نے پہلے بھی بارہ اسمبلی فلور میں کہا ہے کہ سی سی پیو کے دفتر میں ہر جمعیرات کو خانکہ کے مزار کی طرح میں ہر جمعیرات دفتر میں ایک دفتر میں حاضری لگاتا رہا کہ یہ منشیات فروشی کا کاروبار ہے ہمارے علاقوں سے بند کیا جائے لیکن جناب والا آج دن تک وہ منشیات فروشی کا کاروبار بند ہوتا ہی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کرپشن کے پیسے یہ منشیات والوں سے یہ بتا خوروں سے یہ لینڈ مافیا یہ تمام کے تمام اس حکومت سے ملے ہوئے ہیں یہ ایسے چو پیسے کلیٹ کرتا ہے یہ اوپر تک جاتا ہے جناب والا اس لئے یہ جرائم جو ہے رکھتے نہیں ہے ایگل فورس کو جانبوچ کے انہوں نے ایک بیڑیے کی طرح اس شہر میں حضاد چھوڑا ہوا ہے کہ لوگوں کی تضلیل کریں ہزاروں ویڈیو جو ہمارے اس یوٹیوب کے اس میں پڑھی ہوئی ہیں کہ ایگل فورس ہوا لوگوں کی تضلیل کر رہے ہیں لوگوں کو مار رہے ہیں لوگوں کو پیٹ رہے ہیں لوگوں کی بیستی کر رہے ہیں لوگوں کی پگڑیاں چال رہے ہیں نہ عورتوں کا ان کو خیال نہ ہے بوڑوں کا ان کو خیال نہ بچوں کا ان کو خیال اس کے باوجود جنب والا ایگل فورس اتنی طاقتور نہیں ہے کہ وہ آئی جی صاحب کے کنٹرول میں نہ ہو وجہ صرف یہ ہے کہ جو کلیکشن ہوتی ہے ایگل فورس کی روڈ پہ کھڑے ہو کے وہ کلیکشن جو ہے وہ اوپر تک جاتا ہے تحفظ اس کلیکشن نے اس فورس کو دیئے اس کی بدماشی کو اس کی گھنڈا گردی کو ان کی زیادتیوں کو یہ وہ کرپشن کا پیسہ ہے جو ان چیزوں کو تحفظ دیتا ہے تو جناب والا میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس معاملے میں جو کمیٹی انہوں نے بنائی ہے اس کمیٹی کو تو آئی جی صاحب نے جو آپ کو یہ رپورٹ بیجی ہے اس میں ان کے اپنے الفاظ نے اس کمیٹی کو مشکوک بنا دیا تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ رولنگ دے دیں کہ اس میں ایک جوڑیشل کمیشن بنے اور اس کی شفاف تحقیقات ہوں تاکہ کوئیٹا شہر کے لوگوں کو ان فورسز کے ان کی ظلم ان کی بیزتیوں سے نجات مل سکے بہت شکریہ جناب سکر جوڑیسٹر سبڑیسٹر